سامان سے لڑا ہوا ایک بہری جہاز بہت سفر سفر تیز ہواوں کے وجہ سے وہ لگا قریب تک جہاز جوب جاتا اس میں موجود تاجر نے کہا کبھا جھلکہ کرنے کے لئے کچھ سامان سامان تر سفر کرتے تاجر نے مشوہ کر کے تیکیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پنگلی جہاز کا زیادہ تر لوڑ ایک ہی تاجر کرتا اس نے اعتراض کیا ہاں میرا سامان کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینگ دیتے ہیں انہوں نے زبردستی اس نئی ستاجر کو سامان 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 در دمیں پھینگ دیا قدرت کے شان کا سامان در کے موجود اس کے ساتھ کھینے لے اسے اپنی حلاکت کا یقین ہو گیا جب ہوش آیت تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پھینگ دیا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ کا جان بچانے کرتا ہے اس نے رب کا شکریہ ادا کیا اپنی سان سے بحال کی وہاں پڑی لگو کو جمع کر کے سرسپانی کے لئے ایک جنگ بیسی بنائی اگلی روز اسے کچھ خربوش بھی نظر دائی ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا ہے کہ اس کی جنگ پہ آگ لگ گئے اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابل نفا سکا اس نے زور زور سے فکارنا شروع کیا تو تو نے مجھے سمندر میں فینگ دیا میرا سارا سامان غرب ہو گیا اب یہیں کیوں پیتے میرے کل کائنات اسے بھی حجلہ کر رکھ کر دیا اب میں کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیر سو گیا صبح جاگہ تو عجیب منظر تھا دیکھا کہ ایک کفتی ساہیج پر لگی ہے اور ملاح اصلین ہی آئی ہے اس نے ملاح اسے پچھا کہ تم میرے بارے میں کیسے پتہ جاتا انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر خیران ہی ملاح نے کہا کہ ہمیں پتہ تا کئی جزیرہ میں آباد ہے لیکن دور سے دعا اکتا ہوا نصف آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پنسہ ہوا ہے جسے بچانا چاہیے اس لئے ہم تمہارے پاس آئیں پھر تاجر نے اپنا فورا واقعہ قصہ سنایا تو ملاح نے یہ کہہ کر اسے مزید ذہران کر دیا کہ جس جہاز ہے سمیں سمندر میں فینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا یہ سنکر تاجر سجنے میں گئی رب کا شکر ادا کرنے رکا اور کہا کہ فاق ہے وہ ازار جس نے مجھے بچانے کے لئے تاجروں کی ہاتھ سمندر میں فینکا ہے اپنی بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے ہر حال جتنی بھی سخت ہو جائے اللہ کے رحمت سمائی ہر حال میں اپنے رب پر بروسہ رکھے جزاک اللہ خیر